اسلام علیکم ویوورز ہماری جلد کو ہموار خوبصورت نرم و ملائم کومل اور چمکدار رہنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر جو جلد کی بیرونی نجاست جیسے گندگی اور بیکٹیریا سے دفاع کرنے کی صلاحیت سے سمجھوتا کیا جاتا ہے جس سے یہ انفیکشنز داغ دھبے شفائیابی میں تاخیر اور بہت زیادہ نظر آنے والی جھوڑیاں باریک لکیروں اور جھڑنے کا بہت زیادہ خطرہ بن جاتی ہیں یعنی اگر ہم اپنی جلد کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارے فیس پر پیمپلز ایکنی ملیزیا یعنی سیائیاں داغ دھبے اور جھوڑیاں اور ڈلنیس کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ہمیں اپنی سکن کو موسچرائز رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ پتلی ہوتی جاتی ہے اس میں کولیجن اور نمی کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اگر آپ روزانہ دن میں دو بار اپنی سکن پر کوئی موسچرائزر لگا لیتے ہیں یا اپنی سکن کو دلکش بنانے کے لیے کسی کریم کا استعمال کر لیتے ہیں کسی لوشن کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہماری سکن جو ہے وہ ایک دم نرمو ملائم ہو جاتی ہے خوشک نہیں رہتی ہماری جلد کو ایک زندگی مل جاتی ہے اگر ہم اپنی جلد کی حفاظت دن میں دو دفعہ کر لیتے ہیں یعنی اس کو موسچرائز رکھ لیتے ہیں تو ہماری سکن جو ہے ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے تو ہمیں اپنی خوشک جلد کو زندہ کرنے کے لیے بہترین موسچرائزرز کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اگر ہم مہنگی کریمز یا مہنگے لوشن یا مہنگے موسچرائزرز وغیرہ لیتے ہیں تو ان میں جو ہے کیمیکل مکس ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اپنی سکن کو قدرتی طریقے سے موسچرائز رکھ سکیں تو وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فور نیچرل موسچرائزرز فور ڈرائی سکن یعنی ہمیں اپنی خوشک جلد کو قدرتی طریقے سے کیسے موسچرائز رکھ سکتے ہیں یہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں تو چریہ ویورز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے اور جانتے ہیں اپنے پہلے نیچرل موسچرائزر کے بارے میں تو جو سب سے پہلا موسچرائزر ہے وہ ہے کوکونٹ ٹوئل یعنی ناریل کا تیل ناریل کے تیل میں موجود کولیجن جلد کی جکڑن کو برقرار رکھنے اور جلد کے پھولیات کو دوبارہ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی یہ ہماری سکن کو نرمو ملائم خوبصورت اور ہماری جلد کو ایک دم چمکدار رکھنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے کوکونٹ جو ہے یہ اپنے ہائی لوڑی کیسڈ کے مواد کے ذریعے کولیجن کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانے میں بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے جو پیٹرولیوم جیلی کی چکنائی کے بغیر زیادہ سے زیادہ نمی کے لیے جلد میں گہرائی میں داہل ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی سکن کو موسٹرائز رکھنے کے لیے یعنی قدرتی طریقے سے موسٹرائز رکھنے کے لیے کوکونٹوئل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے نیکسٹ اگلا جو ہمارا نیچرل موسٹرائزر ہے وہ ہے کوکمبرز یعنی کھیرے یہ ہماری جلد کو خوبصورت اور چمکدار بناتے ہیں وہ ایسے کہ اس میں پانی سے بھرپور وائٹامین اے وائٹامین ای میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ سب خون کی گردش کو تیز کرتے ہیں جس سے ہماری جلد کی جو نمی ہے وہ برقرار رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کھیرے کا استعمال اگر آپ اپنی آنکھوں کے گرد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے گرد جو جھوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اگر آپ کی آنکھوں کے گرد سوجن ہوئی ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کھیرے کا استعمال ہمیں اپنی سکن پر کیسے کرنا ہے تو آپ نے ایک کھیرے کو بلینڈر میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کرنا ہے جب وہ بلکل باریک سا ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے شہد کے چند کترے ملا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس ماسک کو اپنے فیس پر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور جب آپ نے اس پیسٹ کو اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے کھیرے کے دو ٹکڑے لے کر اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ لینے ہیں تو جب آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے تو تب آپ نے کھیرے بھی ہٹا دینے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی سکن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کے جو ہلکے ہیں جو ان میں سوجن ہیں جھوڑیاں ہیں وہ جو ہے وہ کم ہو جائیں گی نیکسٹ اگلا جو ہمارا نیچرل موسٹرائزر ہے وہ ہے ایووکارڈوز ایووکارڈوز میں موجود وائٹامین اے ڈی اور ای اور اومیگا تھری اوائل سے بھرپور ایووکارڈو صحت مند اور سوپر فوڈز میں سے ایک سوپر فوڈ ہے جو ہماری سکن کی ہر تیہ کو لوبریکنٹ کر کے جلد کی جو خوشکی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور جڑیوں کو بھی روکنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپفول ہوتی ہے اس کے موسٹرائزنگ جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے خوشک جلد پر ایووکارڈو کے چھلکے کے اندرونی حصے کو ہلکے سے رگرنا ہے آپ نے یعنی آپ نے ایووکارڈو کا جو اندرونی حصہ ہے ایووکارڈو کے چھلکے کا اس کو اپنے اپنے فیس پر اچھے سے رگرنا ہے بلکل سوفٹ ہینڈ یا پھر آپ اس کا پیسٹ بنا کر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے پھر آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے یعنی آپ اس کو ایزا ماسک جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی سے واش کریں گے تو آپ کی سکین میں ایک الگ قسم کا شائن آ جائے گا آپ کی سکین جو ہے وہ خوبصورت اور چمکدار نظر آئے گی اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے لاسٹ نیچرل موسٹرائزر کی طرف تو وہ ہے کسٹور اوئل کسٹور اوئل آلہ فیٹی ایسیڈز کا مواد سکین میں اوئل کی ایبزورپشن کو تیز کرتا ہے جبکہ لینولک ایسیڈ جو ہے یہ جلد کے سیلز کے گرد ایک رکاوٹ بنتا ہے تاکہ ہماری جلد کی جو موسٹرائزیشن ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے ہمیں رات بھر اپنی سکین کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے کسی اچھے سے فیس واش سے واش کر کے اس کے بعد اپنی خوشک جلد پر کسٹور اوئل چند کترے اپنے ہاتھوں پر لے کر اچھے طریقے سے اپنے فیس پہ اپلائے کرنے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ اوور نائٹ اپنی سکین کو ہائیڈریٹ رکھ سکیں گے اور جو ڈرائی سکین ہے اس کو ختم کر سکیں گے تو ویورز یہ تھے ہمارے نیچرل موسٹرائزرز جن کا استعمال کر کے ہم اپنی سکین کو خوبصورت نرمو ملائم اور چمکدار بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ان موسٹرائزرز کا استعمال جو ہے ہفتے میں دو سے تین دفعہ کر لیتے ہیں تو آپ کی سکین جو ہے وہ ایک خوبصورت چمکدار اور نرمو ملائم رہے گی اور ہائیڈریٹڈ رہے گی تو میرے خیال سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی سکین جو ہے وہ خوبصورت اور چمکدار نظر آئے اس لیے آپ ان نیچرل موسٹرائزرز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو یا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز میرا چینل جوئر پروڈکٹر کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو بہت شکریہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ